فضلنا بعضہم علا بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات وآتہنا عیس ابن مریم البینات وآیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہم اقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات ولیکن اختلفو فمنہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہم اقتتل ولیکن اللہ یفعل ما یورید محترم المقام ناظرین و ناظرات امنین اکرام بسم اللہ سے و ناس تک الیکٹرونیکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن کی نشست نمبر ترپن کا آغاز تیسرے پارے یعنی سورة البقرآن کی آیت نمبر دو سو ترپن سے ہو رہا ہے دو سو ترپنویں آیت میں آغاز میں اللہ رسولوں کے درمیان مساوات کی نفی فرما رہا ہے سارے رسول ایک جیسے نہیں ہے جہاں سے یہ بات واضح اور روشن ہو جائے گی کہ اگر سارے رسول ایک جیسے نہیں تو سارے صحابی ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں سارے مومن بھی ایک جیسے نہیں سارے مسلمان بھی ایک جیسے نہیں سارے انسان بھی ایک جیسے نہیں ساری مخلوق بھی ایک جیسے نہیں تلکر رسول افضلنا بعضہم الاباز بعض رسولوں کو ہم نے فضیلت دی ہے بعض پر تیازہ مساوات نہیں ہے رسولوں میں کہ سارے رسول ایک جیسے ہاں اگر کسی سسٹم میں مساوات ہے تو وہ چودہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کہا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد مگر ان میں بھی فضل درجہ الگ الگ ہے مثلا اگر حضور موجود ہوں تو بارہ اماموں میں سے کوئی ان کو نماز نہیں پڑھا سکتا اولا علی اگر موجود ہوں تو گیارہ اماموں میں سے کوئی ان کو نماز نہیں پڑھا سکتا درجہ ہے سب کا ایک درجہ ہے فضل ہے الگ الگ مگر عصمت میں علم میں معجزات میں وہ برابر ہیں رسول اس میں بھی برابر نہیں ان کا درجہ الگ الگ پھر اللہ نے بتایا بعض تو رسول وہ تھے جنہوں نے اللہ سے بات بھی کی وہ ہیں موسیٰ موسیٰ کے علاوہ ڈائریکٹ کسی نبی نے اللہ سے کلام نہیں فرمایا ڈائریکٹ نہیں فرمایا تھرو انجل ہے فرشتے کے ذریعے ہمارے بیچارے سننی بھائی بعض تو آشاءاللہ بلکہ اکثر تو عشق رسالت سے سرشار ہوتے ہیں بعض عجیب عجیب بے وکوفیاں بھی کر جاتے ہیں مثلا ایک صاحب فرما رہے تھے کسی نے اللہ سے بات نہیں کی حتی ہمارے رسول نے بھی تو جب میراج پہ گئے ہیں جب فرشتہ بھی نیچے رہ گیا تو کیا بات نہیں کی تو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا اللہ نے کہ ان کو بینات عطا کیے ہم نے یعنی معجزات تچ کرتے تھے بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا پانی کے اوپر بہتے پانی پر دریا پر مسلح بچا لیتے تھے دریا کی روانی پر مسلح بچا رہے ہیں وہاں سعیدہ کر رہے ہیں وہاں رکو کر رہے ہیں یہ معجزہ تھا بارش نہیں ہو رہی تھی بارش برسوا دیتے ہیں کسی کی بیٹی مفلوج ہو گئی دور سے اشارہ فرماتے تھے حضرت عیسیٰ وہ پیر فقیر نہیں تھے کہ جو لڑکیوں کو ٹٹولتے ہوں نعوذ باللہ من ظالک جی ہاں آقا حضر ہے یہ جو حقیقتیں ہیں معاشرے کی بتانا بھی ضروری ہے جی ہاں کہ لڑکی کو یہاں لائیں پیر صاحب ٹٹولیں گے تب شفا ہوگی نعوذ باللہ من ظالک نبی امام ہم ایسے نہیں کرتے تو پیروں کو یہ اجازت کہاں سے مل جائے گی نام عرب شابش ایک اشو اور ذکر کیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا جبرن تولیغ فرمائے تو یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہی نہ سارے کے سارے ہی اس کے فالور ہو جاتے اللہ نے جبر سے اپنے مذہب کی ترویج نہیں کی نم موجزے سے فقط دین کو پھیلایا ہے اگلی آیت میں اور میسیج ہے پہلے یہ دیکھ رہے تلکہ رسولو فضلنا بعدہم علا بعد تلکہ اشارہ بہید ہے جمع ہو تو پھر مہنس آتا ہے ذالکہ مذکر کے لئے ذالکہ کتاب کتاب کیونکہ عربی میں مذکر ہے اردو میں مہنس ہے پتھان بننا پڑے گا ذالکہ کتابوں کا اصل درجمہ یہ ہے کھنوں کی طرح یہ قرآن وہ کتاب ہے یعنی وہ مذکر کتاب ہے تلکہ رسولو وہ رسول فضلنا بازہم علا باز وہ جو رسول ہے ان کو ہم نے باز کو باز پر فضیلت دی منہم من کلم اللہ ورفا بازہم درجات بعض وہ تھے من تبعیزیہ بعض وہ تھے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام یا حضور ورفا بازہم درجات اور رفا بازہم درجات اور بعض وہ تھے ورفا بازہم درجات ان باز کا وہ جنہوں نے کلام کیا ان باز کا درجات کے درجات اللہ نے ملند کی اور ہم نے دیئے عیسی ابن مریم کو معجزات 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 بین کہتے نا کھل ہم کھلا روشن بین روشن روشن دلیل روشن معجزہ ہم مبین اسی سے بیان اسی سے بیان ہا بیان فَأَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُس اور ہم نے عیسیٰ کی مدد کی کس کے ذریعے روح الْقُدُس کے ذریعے اب روح الْقُدُس کی بڑی لمبی بحث ہے مفسرین نے لکھی ہے بعض نے تو یہ لکھا کہ روح الْقُدُس سے مراد جبریل ہے بعض نے کہا نہیں جبریل سے بھی کوئی بزرگ فرشتہ ہے جبریل کا بھی سردار ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ روح الْقُدُس سے مراد وہی جبریل علیہ السلام جبرائیل بھی صحیح ہے جبریل بھی صحیح ہے جبریل بھی آیا ہے جبریل بھی آیا ہے جبرائیل بھی آیا ہے بلاؤ شاہ یہ حبرو ہے حبرانی کا لفظ ہے یہ عربی نہیں اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ من بعد ہم نبیوں کے بعد اللہ اگر چاہتا تو روک لیتا یعنی اللہ کے تو ہاتھ میں ہے نا قاتل یا بمبار سوسائیڈر جب جا رہا ہے اندر حملہ کرنے کے لیے اللہ چاہے تو روک لے ہے کہ نہیں میں اس وقت تیرمی جماعت کا تعلیم تھا جب پہلا اٹیک مجھ پہ ہوا ایک بہت بڑا عجرتی قاتل تھا جس نے کوئی بیسیوں بندے قتل کیے تھے میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے ملازم حسین غوری جو مجھ سے ایک کلاس پیچھے پڑھتے تھے میں تیرمی میں تھا وہ باروی میں تھے میں باروی تک بھکر میں پڑھا ہوں تیرمی میں نے راجہ سیارہ تھا فائل میرے ہاتھ میں تھی وہ دوست مجھے ملنے آئے ہوئے تھے وہ جو ملازم حسین غوری ان کے سامنے اس عجرتی قاتل نے اللہ کا واحد قرآن سامنے ہے بلکل میرے سینے پر رکھ گولی چلائی یہ پہلا حملہ تھا میرے اوپر اس کی گولی چلی نہیں اللہ نے مجھے بچا لیا حالانکہ میں تو لڑکا تھا میری تو داری بھی نہیں آئی تھی وہ تو عجرتی قاتل تھا گولی چلی نہیں ملازم حسین غوری آج بھی زندہ ہے وہ تو دفعہ ہو گیا ہے اس کے سینے میں تو اگلوں نے آٹھ ماری تھی آقا کو میں نے آج بتایا ہے تو یہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ چاہے تو وہی ٹریکل جو دبارہ آئے عجرتی قاتل وہ چلے ہی پھر ایک ریاض نامی بندہ تھا دفعہ ہو گیا مر گیا وہ بھی مار دیا گیا اس نے مجھے یہاں پشت پہ گولی رکھ کاربین کی کاربین سے تو آدمی بچتا نہیں پکی گولی سے تو بچ بھی جاتا ہے کبھی کاربین کی گولی وہ بھی نہیں چلی اس طرح کئی حملے ہو ہے آج تک اللہ نے بچایا ہے الحمدللہ رب العالمین اور جب آئے گی انشاءاللہ شہادت تو ملی ہے تو اس وقت پھر اللہ نہیں بچائے گا شہادت تو ضرور ملے گی انشاءاللہ یعنی ہم اس طرح مرگ پہ تھوڑی مریں مگر کچھ کام کر کے مریں ایسے فضول نہیں مریں تو یہ اگر اللہ چاہے تو نہ مارے نہ 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 قتل کریں وہ لوگ نبیوں کے بات وہ لڑتے ہی نا اگر اللہ چاہتا بات اس کے کہ ان کے پاس آگئے کھلم کھلا موجز وہ جو لڑ رہے ہیں اللہ نے ان کی لڑائی میں ان کا ہاتھ نہیں روکا کیونکہ اللہ جبر سے نظام نہیں چلاتا مجھے اختیار ہے میں رات کو دو بجے اٹھ کے تحجد پڑھوں مجھے اختیار ہے میں یہاں سے نکل جاؤ دو بجے سے لے کے چار بہی تک گانا مانا سن کیا جاؤ آپ میں سے کس کو پتہ چلے گا تیار دیا اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں گانا پسند کروں گا دو گھنٹے یا میں مسلح پہ کھڑا ہو نہ پسند کروں گا یہ بیانات بھی آگئے پھر بھی پھوٹ پڑ گئی انہوں میں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا مَا یُرید لیکن اللہ وہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بچا لے اس کی مرضی نہ بچائے اب مجھے وہ کڈنیپ کیا تو یہ دیکھیں یہ پورا سر میرا پھڑ دیا اللہ نے اس وقت نہیں چاہا ورنہ اس وقت موجہ کر دیتا پورا سر پھڑ دیا یہ دیکھیں یہ پورا پڑا ہوا سر یہاں سے پورا تو اللہ نے نہیں چاہا اس وقت تو سر پھڑ گیا اللہ نے چاہا تو گولی نہیں لگی ہوتا ہے اچھا یا ایو اللہ دین آمنو انفقو یہ ایک اور مسئلہ ہے ایمان والوں کو آیت نمبر دو سو چون میں حکم ہو رہا ہے کہ جو ہم نے دیا ہے ہم نے اس میں سے خرج کرو ہم پر احسان نہ کرو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے مال سے دے رہے ہو تمہارا کچھ ہے ہی نہیں سارا دیا ہوا تو ہمارا ہے بلکل میں اس کی مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں آج پھر ریپیٹ کروں گا یہ ونڈو پہ آپ جاتے ہیں ونڈو پہ بینک کی آپ نے دس سزار ڈالر کا چیک لکھا وہ صرف آپ کی ویریفکیشن کرتے ہیں کبھی لڑکی نے یا لڑکے نے آپ کو پیسے دینے سے پہلو تہی کی ہے کیوں اس لیے کہ وہ پیسہ اس کی ملکیت نہیں ہے صرف ویریفائی کرے گا یا کرے گی اور آپ کو پیسے دے دے گی جب انسان کو یقین ہو کہ یہ جو دستگردان پیسہ ہو رہا ہے میرے ہاتھ سے جا رہا ہے یہ میرا نہیں ہے تو وہ دینے میں کوئی گریز نہیں کرے گا اگر مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ پیسہ اللہ کا ہے تو راہ خدا میں دینے میں کوئی دریغ نہیں ہوگی ہم کیوں کہ پیسے کو ٹھیک ہے نا دیکھیں پیسے والے سو رہے ہیں ہم کیوں کہ اپنا سبہ ہی لیتے ہیں اس لیے ہم نہیں دیتے ہیں اگر ہم اپنا نہ سمجھے تو راہ خدا میں دینے میں کوئی بات نہیں ہوگی عجیب نقشہ کشی ہے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جزن کوئی بزنس نہیں چلنا ہاں بینک بیلنسز ختم کوئی خرید و فروخت نہیں کوئی سفارش نہیں اس دن سے پہلے پہلے راہ خدا میں خرچ کر دو وہ بھی ہمارے مال میں سے یا ایوالذین آمنو اے ایمان والو انفقو خرچ کرو انفاق خرچ کو کہتے ہیں نانو نفقہ ہاں نفقہ جو خرچ ہو یہ حج پہ آپ جائے ہیں اللہ آپ کو لے جائے سب کو نفق نفق کہتے ہیں تنل شاباش یہ جو انفاق ہے اس کو انفاق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو خرچ کیا جاتا ہے چھپا کے کیا جاتا ہے جس طرح تنل چھپی ہوئی ہوتی ہے اوپر سے نظر نہیں آتی نیچے سے بہت بڑی ہوتی ہے اوپر سے آپ یہ بتائیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیا اندر سے بہت کچھ ہو مجھے میرا دوست یاد آگیا حاجی ابو تراب یزدی رحمت اللہ علیہ کیا کہنا اس انسان کا ہمیشہ پہلی تاریخ کو مجھے کب پتہ چلتا تھا کہ آج پہلی ہے جس دن میری جیب میں پانچ ہزار طمان آتا تھا راستہ چلتے ہیں چھپ کر کے پانچ ہزار طمان ڈال دینا میں نے جب پہنچنا تو جیب بھاری نظر آنی پانچ ہزار بہت ہوتا ہے پانچ ہزار طمان بہت ہوتا ہے پچاس ہزار ریال تو میں نے ہاتھ جو مارنا میں نے جو دیکھنا پانچ ہزار ہے سمجھا نہیں آج پہلی ہے جب تک زندہ رہا وہ بندہ چپ کر کے پانچ ہزار جیب میں ڈال دیتا تھا اکھنے میں تو کچھ نہیں تھا وہ چھپا کے ڈال رہا ہے مگر اس سے میں نے پانچ سو کام کیے طلبہ کو میں نے وظیفے دیئے انڈین بچارے طلبہ تھے غریب ان کو ٹکٹے لے کے دیتا تھا پاکستانی طلبہ تھے پاکستانی تو خیر کم غریب تھے ماشاءاللہ امیر تھے آج غریب ہو گئے آج ہندوستان والے امیر ہو گئے ہم غریب ہو گئے اس زمانے میں تو پاکستانی بہت امیر تھے ہندوستانی بچارے طلبہ بہت غریب ہوتے تھے تو ان کی میں خدمت کرتا تھا تو آپ نے خرچ کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی چیز فائدہ نہ دے یا یو لذین آمنو انفقو اچھا یہ نفاق دیکھئے لفظ وہی ہے نفاق انفاق تھوڑے سے فرق کے ساتھ نفاق ہپوکریسی کیوں اس لیے کہ وہ بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے منافقت بھی اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے جی ہاں یا یو لذین آمنو انفقو مما رزقناکم من قبل آئین یا اتیا یوم لا بیون فیہ ولا خلط ولا شفاہ اور خرج ایمان والو خرج کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے کب خرج کرو قبل اس کے کہ آ جائے وہ دن لا بیون فیہ جس میں کوئی فروخت خرید نہ ہوگی ولا خلط اور کوئی دوستی بھی نہ ہوگی میں اس لیے نماز نہ پڑھوں نعوذ باللہ کہ رات کو میں اپنے دوست صاحب کے ساتھ ایک بجے تک تھا یہ دوست تو میرے کام آنے والا ہی نہیں ہیں یہ دوست کام نہیں آنے والا خلط کوئی نہیں قیامت کے دن کوئی دوست نہیں کام نہیں آئے گی بلا شفاعت اور نہ سفارش کام آئے گی دنیا میں ہے کہ نکل مار لی سفارش کروالی کلم بھی میرے پاس بھی آئے تھے کہ اے آئی جی صاحب آپ کے کوئی خاص دوست لگ گئے ہیں کل وہ ملک صاحب آئے تو آپ سفارش کر دیجئے ہمارا کچھ پیسہ پسا ہوا ہے میں نے سفارش کر دی تو اے آئی جی صاحب نے کہا کہ کام ان کا ہو گیا مبارک ہو ہو جاتے ہیں کام سفارش سے دنیا میں سفارش سے کام ہو جاتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہونا اسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا اسی غلط فہمی میں تو ہمیں مارا ہوا ہے ادھر بھی انشاءاللہ ہو جائے ہیں لہذا نمازیں نہ پڑو لہذا آپ دیکھیں رات کو یہاں پر یہ آغا مختار کے بچے آج کیوں نہیں آئے کیونکہ رات کو یہاں پر آئے تھے ہاں دیکھیں اس ماتمداری کا کیا فائدہ کہ آپ فجر نہیں پڑھ پا رہے دیکھیں نا میں ماتمداری کے بالکل خلاف نہیں خود ماتمی ہوں الحمدللہ میں نے خود بھی بحمدللہ زجیر بلیٹ سب مارے ہیں بچپن میں اللہ کے حکم سے میں بالکل کسی چیز کا خلاف نہیں مگر اس کے میں ضرور خلاف ہوں کہ آپ رات بھر مثال کے طور پر ماتم کریں اور فجر قضا کریں وہ ماتم آپ کا قبول نہیں یہ شریعت ان قبلت قبلما سواہا و ان ردت ردما سواہا کل بھی ایک بات ہوئی میں نے کہا ماتمیوں کو ہم بالکل نہیں روکیں گے مگر ماتمیوں کو چاہیے کہ وہ ایم بیلنس نہ ہو ایم بیلنس ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ دین سے دور ہو جائیں گے جیسے آج ماں باپ بچارے بڑے پریشان ہیں مختلف ان کو پریشانیہ لگی ہوئی ہیں شبیداری دیکھ لیں اگر تو شبیداری کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر شبیداری قبول نہیں ہے نماز قبول تو باقی عمال قبول بس یہ حضور کا فیصلہ ہے ختم بات یہ دین کا فیصلہ ہے اس میں نہ ناراض ہوں نہ لڑائی کریں نہ جھگڑے کریں دین کو اپنی ویل کے مطابق چلانے کی کوشش نہ کریں اپنی لائف کو دین کی ویل کے مطابق چلائیں دین کو نہ بدلیں خود کو بدلیں ہمارے آج اب رواج ہو گیا ہے کہ دین کو بدلو دین نہیں بدلنا ہے یہاں پر کل ایک بچہ میں نے دیکھا میں جب نکل رہا تھا محیرس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو یہاں پر وہ آیا اس نے کہا جی ماتمداری ہے آج تک دو سو چوہتر درس ہو رہے ہیں آج تک درس میں کبھی نہیں آیا آج تک میں نے اس کو جماعت میں کبھی نہیں دیکھا بالغ ہے شادی شدہ ہے آج تک میں نے اس کو کبھی جمعے میں نہیں دیکھا دیکھیں ماتمداری کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ جمعے میں نہ آئیں نماز میں نہ آئیں قرآن میں نہ آئیں سندر میں نہ آئیں یہ نہیں ہے جو ماتمدار ہیں میں ان سے کہوں گا بلکہ جو دونوں تینوں چاروں پارٹی ہیں یہاں کی مقابل بازیوں والی جو ہیں ان کو میں کہوں گا کبھی تو درس میں آجاؤ بھئی کبھی قسم ہی توڑ دو سال میں ایک دن درس میں آجاؤ ہے کہ نہیں آگا تو اس سے ذرا تھوڑا سا سب جانا ہوگا یا یو اللہ دین آمنو ایسے چٹھا صاحب کی آشرباد میں مت رہیے گا کہ جی آخرت میں بھی ایسے ہو جائے گا بلکل نہیں امام باکر سے بڑا کوئی نہیں جنہوں نے کہا جب کہا کہ رسید نے جنت کی آپ نے فرمایا عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ بلکل میں کلیر کٹ یہ بتا رہا ہوں آل محمد کا پیغام یہ ہے آگا سجاد اگر نماز کے وقت اوپر سویا رہے گا تو قیامت کے دن امام جعفر صادق اس کی سفارش نہیں کریں گا صاف بات ہے یہ کوئی اس میں نہ رہے کہ بھئی میرا رنگ ہو رہا ہے میں امام صادق کا صحیح بیٹا ہوں لہذا مجھے تو وہ بچا لیں گے نہیں ملکل نہیں بچائیں گے امام جعفر صادق آدل ہیں بس پلیس لا ینا لو شہباش لا ینا لو شفاعتنا من استخف بس صلاة جو نماز کو سبق شمار کرے وہ ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا خدارہ نماز کو سبق شمار نہ کریں حجر صاحب اب بتائیے فتوہ دیئے اگلی دن کال آئی کہ مولانا نظیر چٹھا سے بات کروا دی میں نے کہا ہم غریبوں کو کوئی مولانا مان نہیں مولانا نظیر چٹھا سے بات میں نے کہا وہ مولانا نہیں ہے آپ مولانا نہیں ہوں گے بیٹا مگر ان سے بات کراتی اب آپ بتائیے اب کدھر جائے آدمی اتنا پر آپ گھنڈا نظیر چٹھے کا ہو گیا ہے کہ سب کو پتائے کہ مولانا نظیر چٹھا مولانا کے شگردین ظاہر ہے مولانا کے شگردین تمہیں تو مولانا ہوں گے نا آگا سجاد کی آگئی کال کسی بہن نے کال کی ان سے کوئی تعویز بغیر بچار دیتے ہیں نا وہ امام حسین کا تو ان کی کال آئی تو میں نے اٹھا لی یہ سندر کے تو انہوں نے کہا کہ آگا سجاد علی شاہ صاحب آگا سجاد علی شاہ ہے تو میں نے کہا کہ بہنی سو نہیں ہے آپ کونے میں نے کہا میں ان کا سیکریٹی بول رہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹا ایسا ہے کہ آگا سجاد علی شاہ بزرگوار سے کہنا کہ وہ ہمیں تعویز بھی دیں یہ پتا ہے میں نے بھیجوا دیا سیکریٹی تو ہے نا کہ جب یہ نہیں ہے تو سیکریٹی ہو گئے نا اور کیا یہ فون ہمارے ذمہ کر کے گئے تو سیکریٹری ہم ہو گئے نا اور کہ جھوٹ تو کوئی نہیں ہے اس میں یہ طالب جوری صاحب نے بھی ایک دفعہ مزاک کیا میں ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا تو کسی صاحب کی کال آئی انہوں نے کہا جی مولانا سخامت حسین سے بات کرنی تو طالب جوری صاحب مزاہیہ بہت ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ گئے ہوئے ہیں مسجد میں تو وہ آئیں گے اتنے بجے خیر انہوں نے کہا جی آپ کون بول رہے ہیں تو باقیدہ وہ جو بندہ آیا پوچھتا ہوا اس نے کہا بیٹا ابو طالب کدھر ہے اس نے کہا میں ہوں اور نے کہا مجھے کیا مجھے طالب جو رہی ہے اپنے آپ کو ابو طالب کہہ رہے ہیں تو ظاہرہ سیکریٹری کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی انڈر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے سیکریٹری کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے سیکریٹریٹ ان کا سنبھالا ہوا ہے آگا کا سیکریٹریٹ ہے فون جو یہ کبھی اٹھاتے نہیں ہیں سب کی شکایت یہی ہے کہ مسجد کا فون تو اٹھتا ہی نہیں ہے ہاں ان کی بلکل اس لیے تو میں نے دو دن جن بھیجا ہے پوچھ لیجیا دو دن جن نے ان کو اُلَٹ پُلَٹ کیا ہے تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو بھی میں دکھا دوں دیکھ لیا کرسچن سے نکلا شیعہ میں آ گیا چلی شاہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت ارکے حدیث شریف ہے جو بندہ اول مسجد میں آئے گا اور آخر مسجد سے نکلے گا وہ اول جنت میں جائے گا نقرے نہ کرے مسجد میں پہلے آئے آخر میں نکلے یا ایوالذین آمنوا انفقوا مما رضاقناکم من قبل انیاتیا یوم اللہ بہنفیے ولا خلط ولا شفاہ والکافرون هم الظالمون اور کافر تو ظالم ہیں اب آگئی آیت الكرسی آئیے سب سے اعظم آیت قرآن کی حتی یاسین کی آیت یہ آزم آیت سبحانہ اس سے بڑی آیت کوئی نہیں اس سے بڑا اسم آزم کوئی نہیں لوگ پوچھیں جی اسم آزم بتائیں بھئی اسم آزم سے قرآن بڑا بڑا ہے اب قرآن پڑے تو صحیح بڑا ہوا ہے اسم آزم قرآن اسم آزم ہی اسم آزم ہے قرآن کا آغاز اسم آزم سے انجام اسم آزم سے قرآن کی سطر سطر میں اسم آزم اللہ کے چپے ہوئے آپ پڑھنے والے تو بنے اللہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اللہ وہ ہے لا الہ کہ کوئی نہیں معبود اللہ ہوا مگر وہ یہ ہے تعہید کا درس عبادت کے قابل صرف وہ نہ ذل جناہ کا سجدہ جائز ہے نہ امام حسین کے حرم میں سجدہ جائز ہے نہ نجف میں سجدہ جائز ہے نہ حضور پاک کا سجدہ جائز ہے سجدہ صرف اللہ عبادت صرف اللہ اللہ لا الہ الا اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں وہی عبادت ہے وہی معبود ہے الحی القیوم اللہ کی صفت آ رہی ہے وہ اللہ کون ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ قائم بال ارادہ ہمیشہ زندہ صرف وہ ہے حضور پاک چلے گئے مولا علی چلے گئے امام حدی چلے جائیں گے سب ہائی جو ہمیشہ ہائی ہے صرف وہ ہے ملک الموت بھی چلا جائے گا وہ رہے گا اسے موت نہیں انکا میتون و انہم میتون قرآن کہتا ہے میرے حبیب آپ بھی مرنے والے ختم بات سب مرنے والے سوائے اللہ کے کوئی مرنے والے الحی وہ ہے القیوم قائم سے ہے قائم کھڑا ہونے والا آپ قائم ہیں نا قائم باللیل رات کو نماز شب پڑھتے ہیں جو خطبہ جمعہ ماشاءاللہ چل رہا ہے تیسرہ عزب آئے گا قائم باللیل رات کو نماز پڑھنے والا کھڑا ہونے والا قائم آل محمد آل محمد کا انقلاب کرنے والا کھڑا ہونے والا الحی القیوم قیوم سیغہ مبالغہ ہے قائم سے اصل میں قیوام ہے نا طاقت قیوم جو قائم بالارادہ قوام قوامون یعنی جو قسط کو مرد عورتوں پر حاکم ہے یعنی وہ سٹینڈ وہ لیتے ہیں طاقت ان کی ہوتی ہے قیام میں بھی طاقت ہے آپ آج اہد کر لیں میں آپ کو ایک آپ بیتی بتا رہا ہوں آج آپ اہد کر لیں صرف ایک چیز کا اہد کہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کے اندر عجیب طاقت آ جائے گی صرف کوئی عمل نہ کرے آج کہہ رہے ہیں کہ آج ترپنویں درس کے بعد آپ گناہ نہیں کریں گے آپ چوبیس گھنٹے کے بعد اپنے آپ کو چک کر لیں عجیب طاقت آپ کے اندر آ جائے گی آخر ہم کوئی لوئے کے تو بنے نہیں ہیں ایک بجے میں آیا ہوں رات کو پوچھیں یہ آقا کب آئے ایک بجے آیا ہوں اب دیکھ لیجا آپ آپ کے سامنے ہیں طاقت آگئی کی نہیں آگئی طاقت صرف یہ ہی نہیں ہوتی کہ بندہ گالیاں دے ایک گالیاں دینے کی طاقت ہوتی ہے وہ تو ماشاءاللہ ہمارا ہر دوسرا بندہ تیار بیٹھا ہے ہماری پہنے میں بلکہ اللہ مجھے معاف کرے خدا تعالی مجھے معاف کرے کبھی کبھی میں اپنی بہنوں کی گالیاں سنتا ہوں تو میں کان پکڑ لیتا ہوں کہ ہماری بہنیں کیسی کیسی گالیاں دیتی ہیں کہ مرد نہیں دے سکتے اللہ ان کو ہدایت فرمائے توبہ 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 اللہ لا الہ الاہ الاہ والحی القیوم لا تاخدہ سنتو والانو اللہ کو نہ نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے سنہ سنہ کہتے ہیں نین اونگ نہ اونگ کہتے ہیں نین نہ اونگ آتی ہے اللہ کو نہ نین ہمارے شاکرد وہ ہے کہ جو اونگ بھی لیتے ہیں نین بھی کر لیتے ہیں خدرس میں کیوں نہ اہو ما فی السماوات اہو ما فی الارض اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے یہ سب اللہ کا ہے کسی اور کا نہیں اصل ملک وہ ہے اونر وہ ہے کینگ بھی وہ ہے مالک بھی وہی ملک بھی وہی منظر لذی یشفو اندہو اللہ بے اذنے کون ہے جو ہو سفارش کرے اللہ کے پاس کس کی جرت ہے اللہ بے اذنے مگر یہ کہ اللہ اسے اذن دے جیسے آل محمد نے کہا ناہن المعزون من اللہ ہمیں اللہ نے اذن دیا شفاق ضرور سفارش فرمائیں گے ان کی اگر سفارش نہیں چلنی تو کس کی چلنی ہے اگر ان کی نہیں چلنی تو کیا دائش والوں کی چلے گی ان کی چلے گی یقین وہ میرے ایک دوست نواب صاحب انشاءاللہ جنت میں ہے مجھے کہلے گا اگر تیری بات پہ چلے تو تُو پھاٹک لگا کے بند کر کے کھڑا ہے جنت کے سامنے اگر ہمیں نہیں لے جائے گا تو کیا سپاہ صاحبہ کو لے جائے گا بات تو رسائی ہم غریب یہاں بھی پس رہے اور تُو ڈر آ رہا ہے وہاں پر بھی پھاٹک بند کر کے کھڑا ہے نہیں چلے گی اگر ہم سفارش کے قابل تو ہوں جو ہم دین کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں تو یہ تھوڑی سفارش ہوگی اولادوں کے ہمیں پرواہ نہیں ہے اولادیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہیں بیویاں جو ہیں ڈراموں پہ بیٹھی ہیں فلموں پہ بیٹھی ہیں خود ہم سوشیالوجی میں گالیاں دے رہے ہیں تو اس طرح تھوڑی سفارش کریں گے وہ ضرور سفارش فرمائیں گے ہم ان کے بن کے تو دکھائیں بالکل سفارش کریں کیوں نہیں کریں مفل جنہ مگر برزخ میں کیا کرو گے کل لوگ مفل جنہ برزخ میں کیا کرو گے تو آگے جاؤ گے نا حوالات میں ہی اگر پھینٹی لگ گئی تو جیل میں بی کلاس ملی یا ایک کلاس ملی فائدہ کیا ہو حوالات کی پھینٹی سے بچو یہ ہے شیعوں کو خاص طور پر یہ کہا گیا ہے حوالات کی پھینٹی سے بچو اور دنیا میں دیکھئے میں ایک بات ارز کر دوں جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا اتنی سزا جلدی ملے گی یہ میں بڑھا ڈرپوک واقع ہوا ہوں آپ نے دیکھا ہے بہت ہی ڈرپوک ہوں ماشاءاللہ ہمارے کچھ دوست آباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ایسی غیبتیں کرتے ہیں کہ رائے اللہ کا نام اور مجھ سے جب کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں بھئی تو کہتے ہیں بھئی مولانا بہت ڈرپوک ہیں میں ایسے بڑا بہادر ہوں مگر مومن کے حق میں بڑا میں ڈرپوک ہوں کیوں مجھے صدا فوراں مل جائے گی ہو سکتا ہے میرے بھائی بہنوں کو صدا نہ ملے دس سال بھی نہ ملے میں غریب آج پٹ جاؤں گا میرا آج یہ پاؤں سلپ ہوگا اور وہ میری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو مجھ سے یہ توقع نہیں ہے کہ میں ایسی چھچوری حرکت کروں گا یہ جیسے کل سے مارشاللہ لگ گیا ہے پتا آپ کو المہدی میں کل سے مارشاللہ لگ گیا ہے آغا سجاد اب نماز کے وقت سو نہیں سکتے چائے نہیں پی سکتے باثروم نہیں جا سکتے پوچھ سکتے آپ آج دیکھئے پہلی رکعت ہماری کتنی خراب کرنے کی کوشش کی اتنا اونچا اونچا بول رہے ہیں جب نماز شروع ہو تو خدارہ نماز کی توجہ دے ہاں کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے خدارہ اس سرے نہیں کرنا مارشاللہ لگ گیا ہے بحمد اللہ نہیں نہیں وہ بیشارے تو آپ ہی کی وجہ سے کر رہے ہیں نا اصل میں تو قصور آپ ہی کا ہے جب آپ کا ہے دیتے آپ ان کو مجبوری کیا کریں وہ بیشارے آپ تھوڑا ٹائم پہ دیں نا آپ اگر ٹائم دیکھیں نا نماز میں آپ ٹائم پہ آئیں جیسے جمعہ میں آغا مختار کی نشانی یہ ہے کہ جب نماز شروع ہونے والی ہوگی اقامت سے ایک منٹ پہلے آئیں گے یہ آغا مختار کا تعارف یہ ہے آغا مختار کا تعارف یہ ہے کہ جو اقامت سے ایک منٹ پہلے آئے جمعہ کا خطبہ نہ سنے اسے آغا مختار ہے نا اب آپ دیکھ لیں چھا باش لیجیے چلو دو آغے تو ٹھیک ہو گئے ایک کرسی والا آغا ٹھیک ہو گیا اور ایک سبین والا آغا ٹھیک نہیں آغا سجاد نے تو کل کمال کر دی نماز کے ٹائم پہ آگئے صرف پانچ منٹ لیٹ آئے مگر کوئی بات نہیں پانچ منٹ کی تو میں پہلی دفعہ مات پہ کل ہی لگا ہے نا مرشلہ لگا کل ہے تو ظاہرہ ایمپلیمنٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا ابھی آرڈر پہنچنے پہنچنے میں بہرحال اللہ کا لاکھلا شکر ہے کہ پرسو جمعہ کے دن جو مرشلہ کی شروعات ہوئی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ کل بجلی کے سارے بل دے دیا گیا الحمدللہ رب العالمی گیس کا بل دے دیا گیا ہے کل کل فون کا بل دے دیا گیا ہے فون بھی ماشاءاللہ آج کٹ جانا تھا تو اب رہ گیا ہے تین ہزار ڈالر بل رہ گیا ہے پانی کا انشاءاللہ وہ بھی دے دیا جائے گا اور پھر مارگج ہے اللہ کے حکم سے وہ بھی ہو جائے گا تو کل سے یہ ہو گیا ہے کم از کم کہ مارشلہ ایڈمسٹریٹر خود چیک لکھے گا پانچوں بل خود دے گا بس اب یہ ہو گیا ہے آغا مختار مجھے لاکے دیں گے میں ان کا اسسٹنٹ ہوں یہ نہ کوئی سمجھے کہ خدا نہ خاصتہ یہ فارغ ہو گئے ہیں یا آغا خاور صاحب ہم یہ تینوں ہمارے باؤس ہیں آغا خاور علی خاوری ہوں یا آغا مختار ہوں یا آغا نظیر چٹھا ہوں میں ان کے بعد میرا چوتھا نمبر ہے میں ان کی وجہ سے کیونکہ ذرا مسروف ہے تو میں ان کا جاب کر رہا ہوں انشاءاللہ جب یہ مسروف نہیں ہوں گے تو یہی کریں بالکل خدا نہ خاصتہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے کہ بھئی کوئی انتظامیہ چینج ہو گئی انتظامیہ قیامت تک چینج نہیں ہو گی یہاں کی المیدی سنڈر میں کوئی چینج نہیں ہو گی اگر ہیٹ خراب ہے تو خراب ہی رہے گی کوئی بات نہیں آج ایک ایک مارچ ہے دوہزار پندرہ اللہ بھی گواہی دے گا فرشتے بھی ہمارے نبی بھی بی بی پاک اور ایمہ اتھار بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تکلیفوں کے باوجود درس بھی بہت تل نہیں کیا نماز بھی پڑھائی وہ دیکھ رہے ہیں ٹھٹھرتے ہوئے بھی نماز پڑھائی ہے سردی کے باوجود بھی نماز پڑھائی ہے انشاءاللہ اسی سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے میں کبھی اپنے بھائیوں پر تھوڑے غصہ کروں گا میں کہتا ہوں شاید میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ مجھے ذرا اور ٹھٹھرا کے اچھا خاصا سکین کے مجھے معاف کرنا چاہتا ہے میں تو ہمیشہ پازیٹیو لیتا ہوں یہ میں نے کل جو چارج لیا ہے مرشاللہ کا یہ بھی شاید اسی لئے ہے کہ اللہ تعالی مجھے معاف کرنا چاہتا ہے میرا تو ایمان ہے اس بات پر ورنہ یہ اپرچونٹی مجھے کہاں ملتی میں نے کہا چلو میں خود ہی کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دے میرے گناہ معاف ہو جائے وہ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہوتا ہے ان لوگوں کے اور جو کچھ پیچھے ہوتا ہے ہم سے تو دیکھیں میرے پیچھے یہ ممبر کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا مگر اللہ کو پتا ہے اللہ کو تو پتا ہے کہ آگا مختار نے اٹھا لی ہے مجھے نہیں پتا اللہ کو علم ہے اس بات تو اللہ سامنے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے پیچھے کی چیزوں کو بھی وہ ایک بات وہ آہنگر تھا مصر کا یہ عنوان الکلام ایک کتاب ہے میں جب امریکہ آیا تھا تو جو کتاب اللہ آیا تھا ان میں سے ایک یہ کتاب بھی تھی عنوان الکلام تو یہ لکھا ہوا ہے واقعہ کہ وہ آہنگر تھا اور ایک بیچاری سیزادی تھی سادات بہت کم ہے مصر میں مگر ہیں فواتم یعنی فاتمی فاتمی وہ سید بیچارہ سیزادی بیچاری بیوہ تھی وہ اس آہنگر کے پاس گئی کہ میں بیوہ ہوں اور میرے بچے ہیں یتیم میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں میری مدد کر دو اس نے آگے سے کہا کہ اگر تم میری شہوت کی آگ مجھا دو میں یہ کام کرنے کو اس سیزادی نے کہا کہ گناہ اس جگہ کر جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو اس نے دروازہ بند کیا اس نے کہا یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو سیزادی نے کہا یہاں تو پانچ دیکھ رہے ہیں دو میرے فرشتے دو تیرے فرشتے اور ایک میرا اور تیرا اللہ اس نے وہاں سے توبہ کر لی اس نے کہا اللہ اکبر یہ غریب ہو کر محتاج ہو کر اپاہج ہو کے بیچاری سورسلس ہو کے اس کو اللہ کا اتنا ڈر ہے فرشتوں کا اتنا ڈر ہے اس نے توبہ کر لی رونے لگا اس نے کہا کہ آج کے بعد بی بی تم نہ آنا یہاں پر آج کے بعد تم بچے کو بھی دیا کرو میں وظیفہ دے دوں اس نے اگلے دن اب یہ میں بات کر رہا ہوں یا علم مابین اے دیم ماما خلف جو ہماری برائیاں کر رہے ہیں وہ سن لیں دل کان کھول کر جو ہمارے بارے میں پراپکنڈے کر رہے ہیں کہ دو سال پہلے سنڈر پیاف ہو گیا تھا اب تو مولانا پیسے کھا رہے ہیں یا مولانا وہابیوں کو لیٹر دے رہے ہیں یا فلان ہو رہا ہے ڈھمکان ہو رہا ہے جو بھی پراپکنڈے ہمارے خلاف کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن بھی رہا ہے اللہ دیکھ بھی رہا ہے ہمیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے تو بس یہاں درست ختم ہوا کیونکہ آپ کا ناشتہ آگیا ہے صرف بات مکمل کر دوں تو اس آہنگر نے کہا تم آئندہ کے لیے پیسے لے جائے کرو اور بچے کو بھیجا کرو خود رہا کرو توبہ کر لی اس نے عجیب اتفاق یہ ہوا کہ رات کو حضور بھی لے اس کو خواب ہمارے مجھ سے پوچھتے ہیں امیرکہ والے خاص طور پر جو صبح شام ہماری غیبتیں کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کیوں نہیں ملتے میں نے کہا بھئی آپ کو کیسے ملیں گے حضور کے بندے کی تو آپ مخالفت پر کمر کس چکے ہیں تو کیسے ملیں گے آپ کو ہاں اگر آپ کہتے ہیں ڈرانے کے لیے میرے پاس عمل ہے میں بھیج دیتا ہوں حضور سے گزارش کروں گا وہ ڈرانے کے لیے آ جائے گیا تو اگر ان کی مرضی ہوگی تو آئیں گے یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ میں نا حضور بللہ وہ بہرحال حضور خواب میں آئے اور حضور نے اس کو کہا کہ تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں خدا نے قسم کھالی ہے کہ تمہارے بدن پر اس نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ایک سیزادی کی تکریم عزت احترام کے عوض وہ جو احترام کیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کیسے یقین ہو حضور نے کہا کہ اگر تمہیں یقین کرنا ہے تو دنیا کی آگ کو تم تو آنگر ہونا لو آر ہو کل ہاتھ لگا لو تبتی ہوئی آگ کو وہ جب تک زندہ رہا اس نے اعوضار ہی استعمال نہیں کیے یوں ریڈ ایرن کو موڑ لیتا تھا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دیں کہ ہم بھی اللہ سے ڈریں وہ خلوت میں بھی دیکھتا ہے جلوت میں بھی دیکھتا ہے آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے اور ہم بھی ان بیچاری سیدزادیوں کی ہیلپ کریں کہ جن کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے یا اللہ آج کے درس کا ثواب جناب سید سخی حسین شاہ صاحب کے مرحومین کو ان کے والدین شریفین ان کی زوجہ مرحومہ اور عبد الرشید صاحب ان کے خسر معظم کو ایسال فرما رضوان اللہ خان صاحب کے والد اور دیگر مرحومین کو ایسال فرما والدین شریفین اور دیگر جو ان کی خوشدہ ان کی جو خواہر نسبتی فوت ہوئی تھی ان کو ایسال فرما آغا سید سجاد علی شاہ جعفری کے والدین شریفین اور دیگر مرحومین کو ایسال فرما حسن چٹھا کے مرحومین کو ایسال فرما علی مجتبہ رضوی کے مرحومین کو ایسال فرما زبیر گوندل کے مرحومین کو ایسال فرما زاکر آل محمد سید مقصود حسن شاہ جعفری کے والدین مرحومین کو ایسال فرما حاجی سید امتیاز حسن شاہ صاحب نقوی کے والدین شریفین ہمشیر مرحومہ اور دیگر ایزہ و قربہ مرحومین کو ایسال فرما حاجی محمد نظیر چٹھا کے مرحومین دادہ دادی نانا نانی اور چچا غلام نبی کو ایسال فرما آغا مختار حسن کے والدین شریفین دونوں بھائیوں کو اور دیگر مرحومین خاندان کو ایسال فرما اور مجھ فقیر صحابت حسن کے مرحومین کو اس کا ثواب ایسال فرما جو آن لائن دیکھ سن رہے ہیں خاص طور پر ایک بچی ہے واشنگٹن سے یا اللہ اس کے مرحومین کو بخش دے کہ درس ختم ہوتا ہے تو وہ بچی ماشاءاللہ پوری دنیا میں وائبر پر بھیج دیتی ہے درس اللہ تعالی انشاءاللہ یا اللہ جس جس مومن مومنہ پر کوئی مقدمہ ہے اس مقدمے سے ان کو رہا فرما خاص طور پر جو مشکلات محمد نظیر چٹھا صاحب کی ہے ان کو حال فرما سید اسخر نقوی صاحب کی بھی جو مشکلات ہیں ان کی بھی مشکلات کو حال فرما آغا مختار کو صحت عطا فرما ان کے بیٹوں کو بھی سندس کو بھی کمل چٹھا کو بھی یا اللہ صحت دے اور زرینہ زاکر زرینہ بانو کو بھی صحت عطا فرما مرتضہ جعفری کو اکبر علی کو اور دیگر منظورین کو شفائی کامل خاص طور پر ہمارے سخی حسین شاہ صاحب جو ہمارے بانی ہے فطور ہے ناشتے کے اسپانسر ہیں ان کی خوشدامن آغا صاحب آپ آغا صاحب کو نہ دیتے ہیں تو آپ بھی لیں آغا مختار حسین آج ہمارے ناشتے کے بانی ہیں یا اللہ ان کے رزق و مال بے برکتہ فرما اور ان کی جو حوائجیں خاص طور پر ان کی بیگم کو شفائی کامل و آجل عطا فرما یا اللہ بہت سارے لوگ ہیں جو امیدوار ہیں کہ ہم درست قرآن کے بعد دعا کریں گے ان کی دعا قبول ہوگی ہماری زبان کی کوئی تاثیر نہیں تیرے قرآن کے واسطے کی اور تیرے منتخب بندوں محمد و آل محمد کے واسطے میں برکت ہے تیرے پاک ناموں میں تیرے انبیاء کے صدقے میں تیرے شہداء و صدقین کے واسطے میں برکت ہے تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا انبیاء و مرسلین کا شہداء و صدقین کا احمی اتحار کا حضور پاک بیوی پاک کا یا اللہ جن جن مؤمنین کو مؤمنات کو امید ہے ان کی امیدوں کو بھرلا ہم سب کے رزق و مال میں برکت دے المہدی سنٹر کہ جس طرح بل دو دن میں ماشاءاللہ ڈیڑھ دن میں آلموس ادا ہو گئے ہیں اس طرح مجھے توفیق دے کہ ہر مہینے میں خود بل لکھوں پانچوں کے پانچوں اور غیب سے تو رزق عطا فرما غیب سے ڈونیشن عطا فرما تاکہ یہ سنٹر قائم ہو دائم رہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو آپ کے آوان و انصار میں شمار فرما ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما دائش اور دہشتگردوں کو برباد فرما شہدہ کے درجات بلند فرما ہماری نسل جو بگڑ رہی ہے باز کی اس کو سمار دے اور ہمارے بچے جو ڈی ریل ہو رہے ہیں پارٹی بازیاں کر رہے ہیں ان کو پارٹی بازیاں اس سے نکل کر آل محمد کی پارٹی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو نمازیوں میں شمار کر خدام القرآن میں غلامان اہل بیعت میں جو آج تین بجے اسکول ہو رہا ہے یا اللہ جس کمیونٹی نے بائیک آٹ کیا ہوا ہے یا جو ہیلے بہانے بناتے ہیں ان کو اپنے بچوں کو لانے کی توفیق عطا کر یا اللہ جو ساڑھے چھ بجے درس ہوگا ساڑھے سات بجے تک دو سو چوہتر اس میں بھی مؤمنین مؤمنات کو آنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم خدا حافظ و ناصر شکریہ لگم کو بھی دیا کرے نا سو بیرمیان لگم کو درس ہو بھی دیا کرے نا